اسلام علیکم دوستو آپ حیران ہوں گے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں عرفان حاشمی کہاں ہیں آج ہم نے اکٹھے پروگرام کرنا تھا بلکہ عرفان نے کہا کہ آج ہم بات چیت کریں گے اور اس لیے میں تو وقت پہ گھر آ گیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ عرفان صاحب خود غائب ہو گئے تو پھر انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میری جگہ آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں میں نے بڑی محنت سماجت کی لیکن بچ نہیں پایا تو اس لیے اب عرفان حاشمی کے پرزور اسرار پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ظاہر ہے ہم کیا بات چیت کریں گے بات چیت جناب پاکستان کی سیاسی صورتحال وہ صورتحال جو ایک گرداب میں پھنسی ہوئی ہے یعنی ہر روز ہم وہی ایک گردان سن رہے ہیں عمران خان پرویز علائی شہباز شریف مریم صفدر کا آج کل کم ذکر ہے وہ چونکہ پاکستان سے دور ہیں لندن میں جب کبھی انہیں ایک آدھ تیر پھینکنا ہوتا ہے وہ پھینک کے پھر اپنے ایون فیلڈ کے فلیٹس میں ریٹریٹ کر جاتی ہیں لیکن بھارہل ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے یہاں ماشاءاللہ خوب بازار گرم کر رکھا ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تمام گنز جو ہیں عمران خان کے خلاف کی ہوئی اور عمران خان صاحب بھی ہر روز انٹرویو دے رہے ہیں انٹرویو میں وہ کچھ نہ کچھ نئی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ایک بات جس کی وجہ سے اب ان کے ساتھیوں کو اتحادیوں کو بہت کچھ فائر فائٹنگ کرنی پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے چھبیس نومبر کو راول پنڈی میں جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم بہت جلد خیبر پختنخواہ اور پنجاب کی اسیمبلیوں سے اسطیفے دے دیں گے اس کے بعد سے جناب بڑی دوڑیں لگ گئیں پاکستان مسلم لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی کیونکہ آج سے چار مہینے پہلے مریم صفدر اور آنا سنالا خاجہ سعاد رفیق بار بار یہ کہتے تھے کہ اگر انہیں اتنا شوق ہے کیونکہ انہوں نے تو قومی اسیمبلی سے اسطیفے دیئے ہوئے ہیں تو اگر انہیں اتنا ہی شوق ہے تو خیبر پختنخواہ اور پنجاب اسیمبلی سے بھی اسطیفے دے دیں اور ہم نئے انتخابات کروا لیں گے لیکن جب عمران خان نے اعلان کیا 26 نومبر کو اسطیفے دینے کا تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیونکہ حساب کتاب ہوا تو یہ پتا چلا کہ اس الیکشن پہ بھی کوئی 22-23 روپے لگ جائیں گے 65-86 فیصد ہلکے ہیں اسیمبلی کے ملا کے اس کے لئے پھر الیکشن ہونا تھا تو وہ اب تمام تر کوشیں یہ ہو رہی ہیں کہ الیکشن کی نوبت نہ آئے سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب بھی لاہور مشن یا مشن لاہور پہ اس وقت لاہور میں موجود ہے انہوں نے چودری شجاہد حسین صاحب سے بھی ملاقات کی ہے معلوم نہیں اس ملاقات میں کیا ہوا لیکن ہمیں جو بتایا گیا وہ ہے کہ جی بہامی دلجسپی کے امور پہ اور اساملیوں کے مستقبل کے حوالے سے خاص اور پنجاب اساملی کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت ہوئی لیکن چودری پرویز الہی صاحب تھوڑی شد کچھ مختلف موڈ میں نظر آتے ہیں پہلے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کیا عمران خان نے اگر اشارہ کر دیا تو میں تیس سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا پنجاب اساملی کو تحلیل کرنے میں لیکن اب کچھ ان کا موڈ بدلہ نظر آتا ہے وہ کچھ یہ میں نہیں کہوں گے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ سلام اشورے کے بعد عمران خان کو بھی انہوں نے ایک کوئی اچھی پٹی پڑھائی ہے کیونکہ اب ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ یعنی سابق فوج کے سابق سربراہ کوئی ڈبل گیم نہیں کھیل رہے تھے بلکہ وہ آخر وقت تک انہیں کہتے رہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں ادم اعتماد کی تحریک میں بھی وہ ایک مونس الہی یعنی ان کے بیٹے نے بھی کچھ ملتی جلتی باتیں کہیں تو ایک لحاظ سے چودری پروی جلائی ایک سائٹ پہ وہ جنرل باجوہ کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں یعنی ان کے اوپر مسلسل عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں ان الزامات کی صفائی میں باپ بیٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کبھی عمران خان کے خلاف انہیں جانے کو نہیں کہا لیکن دوسری طرف چودری پروی جلائی صاحب نے عمران خان کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ کو چونکہ گولی لگی ہے اب یہ پاؤں آپ کے زخمی ہے پاؤں پر آپ نے کھڑے نہیں ہو سکتے بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ اپنے پاؤں پر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے لہٰذا آپ جب مکمل طور پر سہتی آپ ہو جائیں دو چار مینے انتظار کر لیں تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے آپ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے ایک لحاظ سے انہوں نے اپنی ہچکچاہٹ کا اظہار کر دیا ہے اور عمران خان کے کوئی واضح کرنے کی کوشش ان پر باور کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ حالات میں اسیمبلیوں کی تحلیل کوئی اچھا دانشمندانہ اقدام نہیں ہے اور وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جب تک آپ اسیمبلی میں بیٹھے ہیں جب تک آپ کے پاس حکومت ہے عمران خان بھی محفوظ بیٹھے رہیں گے کوئی ان کے پیچھے نہیں آیا گیا ایف آئی اے والا یا نائب والا ان کو گرفتار کرنے خیبر پختون خواہ میں بھی وہ ڈیرہ ڈال سکتے ہیں تو اس لحاظ سے چودری پرویز علائی نے میرا خیالہ بڑا صاحب مشورہ دیا ہے سابق وزیراعظم کو کہ فیلحال اسیمبلیاں تحلیل نہ کریں اور ایک لحاظ سے انہوں نے اس کی جو دوسرا پہلو ہے وہ کہ چودری خاندان کے بیسیتیں مجموعی ملٹری اسٹابلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی میں بھی تو وہ ان تعلقات کا حق بھی ایک لحاظ سے ادا کر رہے ہیں یعنی جتنی تیر اندازی جتنی الزامات کی بارش عمران خان نے جنرل باجوا پہ کی اسی انداز میں اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کرنے ہیں چودری پرویز علائی اور ان کے بیٹے اب انہی کو معلوم ہوگا کہ اندر کی کہانی کیا ہے کیونکہ عام لوگ تو پرسپشنز پہ جاتے ہیں پرسپشنز یہ تھی کہ جنرل کمر جاوید باجوا نے ایک ایسی گیم کھیلی جس کے نتیجے میں عمران خان اقتدار سے محروم ہوئے اور وہ لوگ جن کے بارے میں وہ بار بار صحافیوں کو بتایا کرتے تھے کہ وہ بڑے کرپٹ ہیں انہوں نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور یہ کہ کرپشن میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ جنرل باجوا نے یہاں تک کہا تھا کہ اسحاق ڈار نے اس وقت بھی وزیر خزانہ تھے یعنی دوہزار پندرہ سولہ میں اس وقت بھی وزیر خزانہ ہیں بقول جنرل کمر جاوید باجوا کے اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا اور دیکھیں قدرت کا تماشا کہ فروری میں ایک دم حالات بدل گئے اور پھر آہستہ آہستہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آئی اور پھر آپ نے سب نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا وہی لوگ دوبارہ اقتدار میں آئے جس طرح اسحاق ڈار صاحب خصوصی تیارے میں پاکستان سے اکلہا سے فرار ہو کے گئے تھے اسی انداز میں وہ وزیر آزمی کے تیارے میں واپس پاکستان آئے اور بڑا انہوں نے ایک مولا جٹ کے انداز میں لندن میں روانگی سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ڈالر جس طرح اوپر گیا ہے میں اس طرح اس کو نیچے لے کے آئیں گے ہم دو سو روپے پر لے کے آئیں گے اور کسی کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اصل میں پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال گزشتہ پانچھے مہینے میں کتنی بگڑ جائے گی یہ اندازہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی نہیں تھا اور ابھی تو یہ دیکھیں کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس انداز میں بات کرنے ہیں کہ جیسے وہ کوئی سٹیٹ بینک ہو یا کوئی مقامی بینک ہو کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے ہمیں پیسے چاہیے آپ ہمیں پیسے کیوں نہیں دیتے اپنی شرائط کیوں لگا رہے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے اسحاق ڈار صاحب کے آئی ایم ایف کسی کا ذر خرید غلام نہیں ہے وہ تو بلکہ مولانا فضل ایمان صاحب نے بھی اس کو کہہ دیا کہ وہ آئی ایم ایف جو ہے امریکہ کی لانڈی ہے یا کچھ معلوم نہیں کس قسم کے انہوں نے الفاظ استعمال کی ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ہمارے مانگے تانگے کی معیشت تھی جو ہوتا نا کہ آپ کرزے لیں اور پھر لوگوں میں بانٹے پھریں اس معیشت کو مزید سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے اسی کی وجہ سے پاکستان کی اقتصادی مشکلات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک مہینے دو مہینے کی درامدات کے برابر ڈالرز رہ گئے ہیں بلکہ مارکٹ میں تو ڈالر مہیہ ہی نہیں ہے تو یہ وہ صورتحال ہے یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں عمران خان نے اسطیفوں کی بات کی اور جس میں چودری پرویز علائی نے ان کو شاید تھوڑا سا صبر کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ ان کی جماعت کو بھی خود وزیر سابق وزیراعظم کو بھی سنبھلنے کا موقع ملے اور اس کے بعد وہ پی ڈی ایم کے ساتھ دو دو ہاتھ کر سکیں لیکن دلچسپ بات ہی ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں یا اور چودری پرویز علائی کے مخالفین ہیں وہ اور ساتھ ساتھ ان کا ہم خیال میڈیا مسلسل یہ بات ثابت کرنے میں شب و روز مصروف ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو میں ایک درار پڑ چکی ہے چودری پرویز علائی شاید جلد اپنا راستہ الگ کر لیں عمران خان سے لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت عوامی لہر عمران خان یا پی ٹی آئی کے حق میں ہیں آزاد کشمیر میں جو تازہ ترین ذلع انتخابات ہوئے ہیں اس سے بھی ظاہر ہو کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے تقریباً پچاس فیصد پچپن فیصد نشستیں حاصل کی ہیں تین بڑی ازلامیں تو چودری پرویز علائی بھی بڑے زیرک دانشمند سے آسدان ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ ہوا کا رخ جس طرح ہوا کا رخ دیکھ کے اگلا قدم اٹھانا چاہیے اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اپنے بیٹے چودری مونس علائی کے سیاسی مستقبل کے خاطر ان کے والد یعنی پرویز علائی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ان کے بیٹے کا مستقبل مخدوش ہو سکے یا اس کو کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کرے کہ امران خان پرویز علائی صاحب کی بات مان جائیں تھوڑا سا ہمارے سیاسی معاملات میں ٹھہراؤ آئے اور اس کے بعد کوئی آئندہ انتخابات کی تیاری کی جائے انتخابات جب بھی ہوں گے وہ امران خان کا ہی ہوگا ہے پی ٹی آئی کا انتخاب ہوگا کیونکہ امران خان نے جو بیانیاں لوگوں کو دیا ہے وہ ہے رول آف لاک کا ہے وہ انصاف کا ہے ان سے خود غلطیاں بھی بہت ساری ہوں یا وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کئی غلطیوں سے وہ خود کو بریوزمہ نہیں ٹھہرا سکتے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس ملک میں جس ملک میں منافقت کا جھوٹ کا فراڈ کا دورہ ہو تو اس کے لئے امران خان کہاں سے لوگ لے کر رہے کیا وہ لوگ امپورٹ کرے گا امپورٹ نہیں کر سکتا تو انہیں لوگوں کے ساتھ امران خان نے گزارہ کرنا ہے جو اویلیبل ہوتے ہیں ہاں البتہ اپنی جو دیانتداری ہے انٹیگریٹی ہے اس کی مدد سے دوسرے لوگوں کو یہ باور ضرور کرا سکتا ہے کہ آپ اگر امیر ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے تو پھر اپنی ضروریات کو اپنی خواہشات کو کیپ کریں اور کچھ پاکستان اور پاکستان کے عوام کا بھی سوچنا شروع کریں یہ تا جناب آج کا شو ارفان حاشمی کے لئے اور اس وقت اب مجھے اجازت دیجئے پھر کسی وقت ملاقات ہوگی شکریہ خدا حافظ